جملہ فعلیہ کی ترکیب شروع کی اور مفہول کو آپ نے لفظوں میں نہیں دیکھنا کہ فعل کے ساتھ مفہول ذکر ہے یا نہیں بلکہ فعل کے مفہوم میں آپ خود غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ فعل بغیر کسی مفہول کے ہو سکتا ہے یا نہیں جیسے ضرب بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی شرب بغیر مشروب کے نہیں ہو سکتا اکل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح آپ نے ایک ایک فعل میں غور کرنا ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی اور پھر مفہول چاہ عبارت میں ہو یا نہ ہو وہ فعل متعدی ہی رہے گا مثلا ضرب بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی اب وہ مضروب میں عبارت میں ذکر کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فعل متعدی ہی کہلائے گا زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی کس کی پٹائی کی اس مفہول کو ذکر نہیں کیا اس کو حضف کر دیا اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ضرب بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی تو یہ فعل متعدی ہے اگرچہ دیکھو عبارت میں مفہول ذکر نہیں تو آپ نے عبارت میں نہیں دیکھنا کہ مفہول ہے یا نہیں آپ نے اس فعل کے مفہوم میں اور معنی میں خود غور کر لینا ہے کہ یہ بغیر مفہول کے یہ فعل ہو سکتا ہے یا نہیں ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے کوئی صورت سوچ لو ضرب ہو مضروب کوئی نہ ہو نہیں ہو سکتا شرب بغیر مشروب کے ہو سکتا ہے آپ شرب والا فعل کر لیں اور مشروب کچھ بھی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی کچھ نہ کچھ مشروب ضرور ہوگا تب ہی شرب ہو سکتا ہے اسی طرح عقل کا معنی ہے کھانا کھانا عقل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا کوئی چیز نہ کھائی جائے اور کھانے کا فعل پایا جائے یہ نہیں ہو سکتا بھئی تو معنی میں خود غور کر لیا کریں طریقہ سمجھ میں آ گیا اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ بعض فعل ایک مفول چاہتے ہیں بعض دو مفول چاہتے ہیں اور بعض تین مفول چاہتے ہیں ایک مفول جیسے ضرب کے لیے ایک مضروب چاہیے دو یا تین کی ضرورت نہیں شرب کے لیے ایک مشروب چاہیے عقل کے لیے ایک معقول چاہیے تو عام جتنے افعال ہیں یہ ایک مفول چاہتے ہیں ہاں کچھ افعال ہیں جو دو مفعول چاہتے ہیں جیسے اعطائتو زیدن درہمن میں نے عطا کیا تو اس کے لئے کیا چیز عطا کی وہ بھی چاہیے اور کس کو عطا کی یہ بھی چاہیے بھئی دونوں چاہیے تو اعطا والا فیل دو مفعول چاہتا ہے اعطائتو زیدن درہمن میں نے زید کو درہم دیا یا سمیتو رجلہ زیدن سمیتو میں نے نام رکھا ار رجلہ اس آدمی کا زیدن کیا نام رکھا زید یہ بھی دو مفعول چاہتا ہے سمیتو رجلہ زیدن تو ار رجلہ اس کے لئے مفعول اول اور زیدن اس کے لئے مفعول ثانی ہے نام رکھا تو کوئی چیز ہوگی کوئی شخص ہوگا جس کا نام رکھا اور کیا نام رکھا وہ بھی آگے چاہیے تو یہ بھی دو مفعول چاہتا ہے اسی طرح افعال قلوب ہیں علمتو زیدن کاتبن یا علمتو زیدن شاعرن میں نے زید کو شاعر جانا یا یوں ترجمہ کریں میں نے یقین کر لیا کہ زید شاعر ہے یا میں نے جان لیا کہ زید شاعر ہے تو دیکھو کس کے بارے میں یقین کیا زید کے بارے میں یہ مفعول اول اور کیا یقین کیا کہ وہ کیا ہے شاعر تو یہ بھی کتنے مفعول چاہتا ہے دو تو بہرحال عام افعال جو ہیں وہ ایک ہی مفعول چاہتے ہیں کچھ افعال ہیں وہ دو مفعول چاہتے ہیں اور بہت ہی تھوڑے سے ہیں جو تین مفعول چاہتے ہیں جیسے اعلمتو عمرن زیدن فاضلن تین مفعول آگئے اعلمتو میں نے بتلایا عمرن کس کو عمر کو کیا بتلایا زیدن فاضلن کہ زید کیا ہے فاضل ہے تو دیکھو تین مفعول آگئے ایک عمر جس کو بتایا اور کس کے بارے میں بتایا زید کے بارے میں یہ دوسرا مفعول اور کیا بتایا کہ وہ فاضل ہے یہ تیسرا مفعول لیکن یہ تین مفعول والے افعال بہت تھوڑے سے ہیں عام افعال ایک ہی مفعول چاہتے ہیں اور پھر اردو میں بھی اس کی ایک نشانی میں نے بتلائی تھی کہ فعل متعدی جو ہے اس کے ترجمے میں عموماً نے کا لفظ آئے گا نے کا لفظ زیدن پٹائی کی معلوم ہے پٹائی کرنا کیسا فعل ہے متعدی ہے زاربہ زیدن زیدنے پٹائی کرنا زاربہ کیسا فعل ہے متعدی ہے زیدنے پیا کیا پیا یہ ذکر نہیں لیکن زیدنے پیا شریبہ زیدن معلوم ہے شرب کیا ہے متعدی ہے اور اکالہ زیدن زیدنے کھایا یہ بھی کیا ہے اکالہ بھی فعل متعدی ہے جبکہ فعل لازم جو ہے اس کے اندر نے نہیں آتا عمومن زہیقہ زیدن زید hansہ دیکھو یہاں نے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی مفعول کی ضرورت ہے ماتہ زیدن زید مر گیا یہاں کسی مفعول کی ضرورت نہیں یہاں نے نہیں آیا ترجمہ میں اور فر비 زیدن یہاں نے کی ضرورت نہیں اور کسی مفہول کی ضرورت نہیں تو یہ کیا ہیں فیلے لازم اس کے بعد پھر آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ہر فیل کے لیے ہر فیل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بات کسی نہ کسی اسم کو رفع دے چاہے وہ فیلے لازم ہو چاہے فیلے متعدی چاہے فیلے معروف ہو چاہے فیلے مچھو زاربہ ہو چاہے زوربہ تو وہ فیلے لازم ہو چاہے متعدی چاہے فیلے معروف ہو چاہے فیلے مچھو وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ میں کسی ایک اسم کو رفع دے دوں اور جس اسم کو وہ فیل رفع دیتا ہے وہ اس کا فائل کہلاتا ہے اگر یہ فیلے معروف ہو اور وہ اس کا نائب فائل کہلاتا ہے اگر یہ فیل مچھو زاربہ زیدن یہ زید کیا ہے فائل ہے فیل معروف ہے اور زوربہ زیدن یہ زید کیا ہے نائب فائل کیونکہ فیل مچھول ہے تو فیل جب بھی عبارت میں آئے گا وہ چاہے گا میں ایک اسم کو رفع دے دوں اور وہ اسم اس کا فائل یا نائب فائل کہلائے گا اور فائل یا نائب فائل ایک ہی آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں لہٰذا فیل کے آنے کے بعد جب ایک اسم پر رفع آ جائے آپ کو پتہ چل جائے یہ اس کا فائل یا نائب فائل ہے تو باقی جتنے اسم عبارت میں آئیں گے وہ یا منصوب ہوں گے یا مجرور مرفوع نہیں ہوں گے توجہ ہے فیل کے آنے کے بعد کتنے مرفوع آ سکتے ہیں ایک ہی وہ اس کا فائل یا نائب فائل باقی سب کیا ہوں گے منصوب یا مجرور پھر اس میں سے مجرور کو پہچاننا بھی بڑا آسان کیونکہ مجرور تو دو ہی ہیں ایک کیا جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا جو مذافلے ہو تو باقی سارے منصوب ہوں گے اور یہ فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی یہ فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اگر فائل یا نائب فائل فیل پر مقدم ہو جائے تو پھر وہ ترکیب میں کچھ اور بنیں گے فائل یا نائب فائل نہیں بن سکتے بھئی زاربہ زیدن زاربہ زیدن زاربہ فیل زیدن مرفو لفظان اس کا فائل مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا آپ کا ساتھی کہتا ہے آپ نے زاربہ میں ضمیر کیوں نہیں نکالی زاربہ کے اندر تو ضمیر ہوتی ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ فائل یا نائب فائل ایک آ سکتا ہے دو یا زیادہ نہیں جب آگے زید اس میں ظاہر فائل آ گیا تو اس زاربہ کے اندر اب ضمیر فائل کی نہیں نکال سکتے تو فائل یا نائب فائل ایک ہی آتا ہے اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو ابھی جملہ کیا تھا زاربہ زیدن اب میں اس زید کو اٹھا کر زرہ زاربہ پر مقدم کر دیتا ہوں زیدن زاربہ زیدن زاربہ اب کوئی ترکیب شروع کرتا ہے زیدن زاربہ زیدن مرفو لفظان فائل زیدن مرفو لفظان فائل مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں یہ سی رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو آپ فوراں کیا کہیں گے کہ فائل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ فائل یا نائی فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا یہ ترکیب میں کچھ اور تو بن سکتا ہے لیکن اتنی بات تیہ ہے کہ یہ فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا پھر پھر ہم اس کو جملہ اسمیاں بنائیں گے کیسے زیدن کو بنا دو مبتدہ زیدن مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے ہے زارابہ زارابہ فیل زارابہ فیل اور فیل جیسے ہی آئے فیل معروف آئے تو کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا فیل مجھول آئے تو نائی فائل زارابہ کے آگے کوئی اسم ہے نہیں تو معلوم ہوگا کوئی آگے اس میں ظاہر تو نہیں آرہا لیکن فائل تو ہمیں ہر حال میں چاہیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیل معروف آ جائے اور فائل نہ آئے یا فیل مجھول آ جائے اور نائی فائل نہ آئے پھر کیا کریں گے ایسی کے اندر ضمیر نکالیں گے زارابہ کے اندر کونسی ضمیر ہوا ضمیر اور اس کا اعراب بولو مرفو مرفو محلن فائل مرفو کیوں فائل ہے شاباش محلن کیوں مبنی ہے ضمیر ہے تو یہ مرفو محلن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آیا اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے فائل یا نائی فائل اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آ گئی فائل یا نائی فائل تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا فائل یا نائی فائل اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل بن گیا تو پھر ضمیر فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتی توجہ ہے لہذا زیادن اس میں زیادن کو آپ نے فائل بنایا تو زاربہ کے اندر اب ضمیر نہیں ہے اور زیدن زاربہ اس کے اندر زید تو فائل نہیں بنا کیونکہ وہ تو مقدم ہے تو پھر زاربہ کے لئے کیا چاہیے تھا فائل تو آپ نے اس میں ضمیر نکال لی طریقہ سمجھ میں آرہا ہے پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ضمیر اور اس میں ظاہر کی سے کہتے ہیں ضمیر تو آپ کو پتا ہے کہ ستر ضمیریں ہیں کل بھئی ستر اس کے علاوہ باقی جتنے اسم ہیں وہ اس میں ظاہر کہلاتے ہیں تو اس میں ظاہر ضمیر کے مقابلے میں ہے جو اس میں ضمیر نہیں وہ کیا ہے اس میں ظاہر ہے ساری دنیا کے اسم آپ اکٹھے کر لیں اس میں سے یہ ستر ضمیریں نکال لو باقی جتنے ہزاروں اسم ہیں وہ سارے کیا ہیں اس میں ظاہر ہیں تو اس میں ظاہر کس کے مقابلے میں ہے اس میں ضمیر کے مقابلے میں تو فائل کا فائل یا نائی فائل ایک ہی آسکتا ہے اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آیا تو ضمیر نہیں آسکتی اس پر آپ کہیں گے کہ ہم تو عبارتوں میں دیکھتے ہیں ایک فیل کے کئی فاعل آجاتے ہیں پٹائی کی زیدنے اور عمرنے اور بکرنے اور خالدنے دیکھا یہ سارے فائل ہیں ان سب نے پٹائی کی ہے نہیں بھئی یہ معنی کے اعتبار سے بے شک فائل ہیں لیکن لفظوں میں یہ فائل نہیں کہیں گے ان کو زرابہ زیدن زرابہ فیل زیدن مرفو لفظان فائل آگے و حرف عطف اور عمرن یہ کیا ہے معطوف بھئی کیا ہے معطوف آگے و بکرن وہ بکرن بھی کیا ہے معطوف اور خالدن بھی کیا ہے معطوف اور معطوف پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے معطوفن علی پر جیسے صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے محصوف پر تو یہ سارے معطوف ہیں فائل یا نائی فائل لفظوں کے اعتبار سے ایک ہی بنے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اس پر معطوف ہیں معنی کے اعتبار سے یہ سب فائل ہیں کیونکہ یہ سب اس فیل کو سرانجام دینے والے ہیں پھر میں نے آپ کو فیل کے جو چودہ سیغے ہیں ماضی اور مزارے ان میں ضمیروں کی پہچان کروائی تھی زرابہ کے اندر کونسی ضمیر ہوا زرابہ میں حلف زرابو میں واؤ زرابت میں ہیا تا کو فائل نہ سمجھنا یہ طلبہ اکثر غلطی کرتے ہیں جس فیل کے آخر میں بھی کسی حرف کا اضافہ ہے وہ فائل یا نائی فائل ہے فیل معروف ہے تو وہ فائل فیل مجھول ہے تو نائی فائل لیکن یہ تا جس کا اضافہ فیل کے آخر میں ہوتا ہے یہ ضمیر نہیں ہے یہ تانیس کی علامت ہے یہ تا صرف اتنا بتا رہی ہے کہ یہ فیل کرنے والی ذات مؤنس ہے مذکر نہیں تو زرابت کے اندر ہیا زمیر ہے فائل اور یہ تا کیا ہے تانیس کے علامت زرابتا اس میں علف ہے تا وہی والی ہے زرابت زرابتا تانیس والی لیکن علف کیا ہے زمیر کونسی زمیر ہے علف جو سیغہ ہو وہ بول دیا کریں تصنیہ مؤنس غائب اچھا زرابنا اس میں نون ہے زرابتا تاز امیر زرابتما تما زمیر زرابتم تم زمیر زرابتی تاز امیر زرابتی تاز امیر تی نہ کہنا بھئی عموما طلبہ زرابتا میں کہتے ہیں تاز امیر زرابتی میں کہتے ہیں تی زمیر زرابتو میں کہتے ہیں تو زمیر نہیں بھئی جو جو کلیمہ ایک خرف پر مشتمل ہو جو کلمہ کسے کہتے ہیں با معنی لفظ ضمیروں کا کوئی معنی ہے یا نہیں ضمیروں کا معنی ہے با معنی ایک تو حروف آپ نے حروف تحجی پڑھیں ان کا تو کوئی معنی نہیں لیکن یہ جو ضمیریں ہیں ضارہ با یہ علف یہ ضمیر ہے یا نہیں اور کونسی ضمیر ہے تصنیہ مذکر غائر ضارہ با تو اس کا کیا معنی پٹائے کی ان دو مردوں نے دیکھا یہ علف کا معنی ہے وہ دو مرد تو یہ کلمہ ہیں یہ کیا ہیں معلوم ہوا یہ جو ضمیریں ہیں ان کا معنی ہے بھئی یہ کلمہ ہیں با معنی لفظ ہیں اور کتنے حروف پر مشتمل ایک حرف پر اور جب بھی کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور آپ نے اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی میں اس کا نام تھا یہ ضارہ با یہ با کے بعد جو حرف ہے اس کو حروف تحجی میں آپ کیا کہتے ہیں علف تو یوں کہیں گے ضارہ با اس کے اندر یہ علف کیا ہے ضمیر اسی طرح ضارہ بطا اس کے آخر میں بھی یہ ایک حرف ہے اس کا نام لینا ہو تو کیا کہیں گے تا لف با تا یہ تا ہے یہ تاز امیر ہے ضارہ بطی میں بھی کیا ہے تاز امیر ہے ضارہ بطو میں بھی کیا ہے تاز امیر ہے پھر دہ رہا ضارہ با کے اندر کونسی زمیر ہوا ضارہ با میں لف دیکھا آپ نے وہ ایک حرف ہے اس لئے آپ نے لف کہا ضارہ بو میں دیکھا یہاں ایک حرف ہے تو آپ نے واؤ کہا زرابت میں یہاں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے دیکھا یہاں بھی ایک حرف ہے تو آپ نے اس کا وہ نام لیا جو حروف تحجی میں ہے یہ حرف کیا کہلاتا ہے نون تو آپ نے کہا نون زمیر ہے دیکھا جو دو دو حرف والے ہیں ان کا اسی طرح آپ نا کہہ دیتے ہیں تو ما کہہ دیتے ہیں لیکن جو ایک ایک حرف والے ہیں ان کا آپ وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجیمین یہ تو تھے فاعل اگر یہ فعل مجھول ہوتا تو یہی نائی فائل کہلاتے زوریبا میں ہوا ضمیر کیا ہے نائی فائل زوریبا میں علف کیا ہے نائی فائل زوریبو میں وہ کیا ہے نائی فائل اب فعل مزارے میں آ جائیں یزریبو کے اندر فائل کیا ہوا یزریبانی علف اور نون کیا ہے اے عربی یزریبونا میں واؤ ضمیر اور نون کیا ہے اے عربی تزریبو یا ضمیر تزریبانی علف ضمیر یزریبنا نون ضمیر تزریبو تزریبو انتہ ضمیر تزریبانی علف ضمیر تزریبونا واؤ ضمیر تزریبینا یا ضمیر تزریبانی تزریبانی علف ضمیر تزریبنا نون ضمیر ازریبو انا اور نزریبو نحن یہ ہیں ضمیریں فائل کی اور اگر یہی فعل مجہول ہو تو یہی کیا کہلائیں گی نائی فائل فائل بھی مرفو ہوتا ہے اور نائی فائل بھی مرفو اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چودہ سیغے ہیں ماضی اور مزارے کے ان میں سے صرف دو دو سیغے ہیں یعنی پہلا اور چوتھا چاہے ماضی میں ہو چاہے مزارے پہلا اور چوتھا سیغہ ان کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں ان سب کے ساتھ ضمیریں جڑی ہوئی ہیں یا ان کے اندر ضمیریں چھپی ہوئی ہیں تو صرف یہ پہلا اور چوتھا سیغہ ہے ان کا فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی سیغے کا نہیں اور پہلا سیغہ کونسا ہے مزارے ماضی میں زاربہ اور چوتھا زاربت اسی طرح مزارے میں پہلا کیا یا ذریبو اور چوتھا کیا دا ذریبو یہ جو دو دو سیغے ہیں ان کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیغوں کا فائل کیا ہوگا زمین جو لفظ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی ازریبو اس کے ساتھ زمین جوڑی ہوئی ہے یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جوڑی ہے لیکن اندر چھپی ہوئی ہے ظاہر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو جوڑی تو ہوئی ہے جب اندر چھپی ہوئی ہے تو جوڑی ہوئی ہے لیکن ظاہر نہیں ظاہر نہیں بارز نہیں ہے مستطر ہے بارس کا کیا معنی ظاہر مستطر کا کیا معنی چھپی ہوئی تو پہلا اور چوتھا سیغہ صرف ان کیلئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کیلئے فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا لہٰذا لہٰذا آپ جملہ بناتے ہیں زارابہ زیدن زارابہ زارابہ یہ ان بارہ سیغوں میں سے ہے یا ان دو سیغوں میں سے ہے دو سیغوں میں سے پہلا سیغہ ہے اور اس کے لئے زید کو کیا بنانا چاہتے ہیں فائل اور زید ضمیر ہے یا اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کے لئے کون سا فیل چاہیے پہلا یا چوتھا پہلا یا چوتھا کسی اور فیل کے لئے یہ فائل اور اہم بھی پہلا لے آئے زارابہ زیدن زارابہ فیل زیدن مرفوع لفظا اس کا فائل اب میں لانا چاہتا ہوں الزیدانی وہ دو زید اس کے لئے کیا فیل لے کر آؤں گا میں جے الزیدانی کو میں فائل پہلے میں نے کس کو فائل بنایا تھا زیدن کو اب میں کس کو بنانا چاہتا ہوں الزیدانی تو فیل کیا لاؤں گا جے کیا لائیں گے یہ یہ الزیدانی یہ اس میں ظاہر ہے یا زمیر ہے اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر صرف کتنے سیغوں کے لئے فائل بن سکتا ہے دو سیغے پہلا اور چوتھا اور آپ غور کر لیں پہلا سیغہ بھی مفرد کا ہے واحد مذکر غائد اور چوتھا سیغہ بھی مفرد کا ہے واحد مونس غائد توجہ ہے اس سے پتا چل گیا فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے فائل توجہ ہے فائل یا نائی فائل جب بھی کیا ہو اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد اب مجھے بتائیے الزیدانی اس کو میں فائل بنانا چاہتا ہوں ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے بے شک تصنیہ اور جمع اس کو نہیں دیکھنا بس یہ دیکھو ضمیر ہے یا اس میں ظاہر اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کو میں کیا بنانا چاہتا ہوں فائل تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھو مفرد اور فیل مفرد کون سا ہے پہلا سیغہ زاربہ اگر مؤنس ہوتا تو کیا لاتے زاربہ تلاتے پھر سنو زاربہ زیدن اور زاربہ الزیدانی میں جمع لانا چاہتا ہوں الزیدونہ کو فائل بنانا چاہتا ہوں الزیدونہ مفرد ہے تصنیہ یا جمع جمع لیکن یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ تصنیہ جمع جو بھی ہے یہ دیکھنا ہے ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر جب ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں تو کیسے کہیں گے زاربہ الزیدون ملا کر کیسے پڑھیں گے زاربہ الزیدون طریقہ سمجھ میں آ گیا فائل جب بھی کیا ہو اس میں ظاہر فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد اسی طرح ہندن ہند عورتوں کا نام تھا عام قدیم عرب میں عام استعمال ہوتا تھا اب میں کہنا چاہتا ہوں ہند نے پٹائی کی کیسے کہوں گا زاربہ زاربہ ہندن ہند مؤنس ہے نا تو فیل بھی کیا لائیں گے مؤنس اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ دو جو ہند ہیں الہندانی اس کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو کیسے کہوں گا جی زاربت یا زاربت کیوں کیونکہ الہندانی کیا ہے اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کو جب بھی فائل بنانا ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد اور وہ کونسا سیغہ ہے مؤنس والا چوتھا تو زاربت الہندانی روانی سے پڑھو زاربت الہندانی اب میں جمل آتا ہوں الہنداتو اس کو میں فائل بنانا چاہتا ہوں کیسے کہوں گا زاربت الہنداتو ملا کر پڑھیں زاربت الہنداتو دیکھا فائل چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر اگر اس میں ظاہر ہے تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھنا ہے یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ اور اگر مذکر ہے تو پہلا سیغہ لے آؤ مؤنس ہے تو چوتھا سیغہ لے آؤ طریقہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح آپ کا ایک ساتھی ترکیب کرتا ہے جملہ بناتا ہے اور کہتا ہے زاربہ تصنیہ والا فیل لے آیا زاربہ تصنیہ والا فیل اور آگے کہتا ہے الزیدانی الزیدانی زاربہ الزیدانی تو آپ کہتے ہیں بھئی الزیدانی فاعل کو بنا رہے ہو تو زاربہ نہ لاؤ بلکہ کیا لاؤ زاربہ لاؤ وہ کہے گا نہیں بھئی فاعل تصنیہ ہے اس لئے فیل کو بھی کیا لائیں گے تصنیہ تو آپ کیا کہیں گے زاربہ الزیدانی جی آپ کے سامنے وہ ترکیب کرتا ہے یہ جملہ بناتا ہے آپ کیا کہیں گے اس کو کہ فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے دو یا زیادہ اگر زاربہ لاؤ گے تو یہ علف کیا بنے گا فاعل بنے گا اب آگے الزیدانی فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے ضمیر بھی بن سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن ایک آئے گا اور زاربہ کے اندر تو کون ہے علف لہذا اس کے لئے الزیدانی فاعل نہیں بن سکتا اسی طرح وہ کہتا ہے زاربو واؤ کے ساتھ الزیدون وہ کہتا ہے بھئی الزیدون جمع ہے لہذا میں فیل بھی کیا لاؤں گا جمع آپ کیا کہیں گے کہ کہ فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد کیونکہ اگر آپ زاربو لائیں گے تو فائل کون بن جائے گا واؤ زمیر بن جائے گی آگے الزیدون فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو نہیں آتے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو لہذا پہلا یا چوتھا سیغہ عبارت میں آ جائے توجہ ہے پہلا یا چوتھا سیغہ عبارت میں آ جائے تو ان کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے لہذا اگلے لفظوں میں غور کرو کوئی اس میں ظاہر ان کی لئے فائل یا نائی فائل تو نہیں بن رہا اگر آگے فائل یا نائی فائل مل جائے پھر اس کے اندر ضمیر نہ نکالو توجہ ہے پہلا یا چوتھا سیغہ شروع میں آ گئے تو اب اگلے لفظوں میں کیا تلاش کرو فائل یا نائی فائل کیونکہ پہلے یا چوتھے سیغے کے لئے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی سیغے کے لئے نہیں تو اگلے لفظوں میں تلاش کرو کہ کوئی فائل یا نائی فائل تو نہیں اگر کوئی اس میں ظاہر مل جائے تو اس پر کیا پڑو رفع اور پھر فیل کے اندر ضمیر نہ نکالو کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے دو یا زیادہ نہیں آسل اور اگر پہلے یا چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی اور سیغہ آ جائے عبارت میں تو پھر آگے اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اس کا فائل یا نائی فائل کیونکہ باقی بارہ سیغوں میں انہی کے ساتھ جڑی ہوئی یا انہی کے اندر چھپی ہوئی کوئی ضمیر ہوگی آگے اس میں ظاہر اس کے لئے فائل یا نائی فائل بات سمجھ میں آگئی جی اب کیجئے ترکیب بھئی لکھئے بھئی یہ چھوٹے چھوٹے چند ذابطیں ہیں بس ان کو یاد کر لو ان کا بار بار تقرار کرو آپ کے ذہن میں جم جائیں یہ بنیاد ہیں ترکیب کی بھئی دیکھو آسان باتیں لیکن بار بار میں تقرار کروا رہا ہوں آپ نے خود بھی اس کو یاد کرنا ہے جتنی باتیں میں نے لکھوائی ہیں شروع سے روز ان کو دیکھا کریں جو ترکیبیں ہم کرتے ہیں پھر دوبارہ اس کو خود کیا کریں بار بار اس کو دہرائیں بھئی جی قام زید قام زید چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی قام فیل جو بھی اسم آجائے اس کا اعراب ہم نے نکالنا ہے تو زید مرفو لفظان فائل تین باتیں آپ نے کہیں ان کا جواب دینا پڑے گا جی مرفو کیوں کہا آپ نے زید کو کیونکہ فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو لفظان کیوں کہا کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زید نصب پر زید انجر پر زید شابش پھر آپ نے کہا یہ فائل ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ فائل ہے آپ کہیں پہلا یا چوتھا سیغہ آیا ہے اور اس کے لیے اس میں ظاہر فائل بن سکتا ہے تو زید کو اس کے لیے کیا بنا دیں گے فائل جی آگے سمیٹیے ہاں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا روانی سے پڑھو پورا جملہ قام زید ترجمہ کرو زید کھڑا ہے یا زید کھڑا ہوا بات سمجھ میں آگئے زید کھڑا ہوا اچھا آپ کا ایک ساتھی ہے وہ کہتا ہے بھئی قام کے اندر آپ نے زمیر کیوں نہیں نکالی بھئی قام کے اندر تو زمیر ہے ہم نے گردانوں میں پڑا ہے قام 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 کے اندر کونسی زمیر ہوتی ہے ہوا وہ آپ نے نہیں نکالی آپ نے ترکیب غلط کی ہے آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آگے زید اگر فائل ہے تو اس کے اندر زمیر نہیں اور اگر زمیر کو فائل بناتے ہو تو زید کو فائل نہیں بنا سکتے جی اگلا جملہ لکھئے قام قام اززیدانی اززیدانی جی کیجئے آپ ترکیب بھئے قام افیل اے راب بولو شابش علف زمیر مرفو محلن اس کا فائل شابش مرفو کیوں مرفو کیوں ہاں مرفو فائل ہے شابش محلن کیوں ضمیر ہے مبنی ہے اور فائل ہے شابش آگے زید جی مفول بھی مفول بھی بھئی میں نے بتایا ایک فائل لازم ہوتا ہے ایک فائل متعدی قام قام بے ذرا غور کرو بلکہ اس کا اردو میں ترجمہ کرو نے لفظ آ رہا ہے نہیں تو پھر تو یہ فائل متعدی نہیں ہے زید کھڑا ہوا کسی مفول کی ضرورت ہے نہیں جی آگے آپ بتائیے جی آپ بتائیے جی قام فیل الزیدانی مرفوع محل فائل ہاں بھئی آپ بتائیے زیدانی فائل بن سکتا ہے نہیں کیوں نہیں بن سکتا ہمارے پاس نحوی تیار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی غلطیاں نکالیں گے جی آپ بتائیے جملہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کئی کئی ترکیبیں ہوتی ہیں تو ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے کہ یہ ترکیب یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے علف کو مبدل منہ بنا دو الزیدانی کو اس سے بدل بنا دو لیکن یہ ترکیب ابھی ہم نے نہیں کی جو ذابطے کی ہیں ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں بس آپ اتنا کہیں کہ الزیدانی کو کیا بنانا چاہتے ہو فائل تو قامہ نہیں لاسکتے تصنیہ نہیں لاؤگے جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد تو کیا کہو قامہ الف کو ختم کر دو قامہ الزیدانی قامہ فیل آگے الزیدانی اے راب بولو مرفو لفظا فائل دیکھا فائل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے مفرد رکھنا ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھ دو اس کو قام الزیدانی آپ نے کیا کہا الزیدانی مرفو لفظا ہے الزیدانی میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں یہ مرفو کہا سے ہو گیا یہ نون یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں اعراب کیا ہے آپ نے کیا کہا مرفو کون سا ہے مرفو لفظن کہا مرفو کیوں کہا فائل ہے شاباش لفظن کیوں کہا اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز یہ یوں کہو رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ زیدانی نصب پر تلفز کرو جی اب یہ کون سا مرفو ہے الزیدانی مرفو ہے کون سا مرفو لفظن ہے لفظن کیوں مرفو ہے فائل ہے پھر میں نے پوچھ انہوں نے کہا لفظن لفظن کی وجہ بتاؤ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ الزیدانی اس کے نصب پر تلفز کرو نصب پر ہاں بھئی سب آپ نے پڑا ہوا ہے بس مشق نہیں دیکھو جی بولیے محلن کیوں علماء نحو کا دوسرا قول آ گیا بھئی ہاں بھئی آپ بتائیے محلن کیوں ہے وجہ بتاؤ بس تقدیر ہے تقدیر ہے یہ کون سی قسم ہے سولہ قسم میں سے تصنیہ ہے تصنیہ کا عراب لفظ ہوتا ہے تقدیر ہوتا ہے حالت رفعی میں کیسے پڑھتے ہیں زیدانی نصبی جری میں کیسے پڑھتے ہیں از زیدانی رجلانی اور رجلینی تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف نصب اور جر یا تو ہم علف پر تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو یہ مرفوع ہے لفظ اگر یہ منصوب ہوتا تو کیسے پڑھتے از زیدانی مجرور ہوتا تب بھی ہم کیسے پڑھتے از زیدانی بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو نون کے نیچے ہے یہ نون کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں تصنیہ کا اعراب علف اور یا کے ساتھ آتا ہے اور یا نصب اور جر کی حالت میں آتی ہے اور اس وقت علف ہے تو یہ مرفوع ہے لفظ اس علف تو قامہ فیل کو مفرد لائیں گے قامہ فیل الرجلانی مرفوع لفظان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھ دو قام الزیدانی ترجمہ کیجئے ترجمہ ہاں وہ دو زید کھڑے ہوئے وہ دو زید کھڑے ہوئے یاد رکھو فیل کے اندر جو علف وو اور یا آئیں وہ ضمیریں ہوتی ہیں فیل کے اندر علف وو اور یا آئیں یہ ضمیریں ہوتی ہیں زاربہ زاربہ یہ علف کیا ہے ضمیر زاربہ زاربو یہ وو کیا ہے ضمیر اور اسی طرح یزربو یزربانی یزربون تضربو تضربانی یزربنا تضربو تضربانی تضربون تضربین اس کے اندر یہ یا کیا ہے ضمیر ہے توجہ ہے لیکن یہ جو تصنیہ کے اندر علف اور یا آتے ہیں یا جمع کے اندر وو اور یا آتے ہیں یہ ضمیریں نہیں ہیں ضمیریں نہیں ہیں مسلمن کی تصنیہ کیا مسلمان جمع کیا مسلمون یہ جو علف اور وو ہیں یہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں یہ ضمیریں نہیں رجولان کے اندر جو علف آیا یہ کیا ہے تصنیہ کی علامت ہے ضمیر نہیں دلیل بھی یاد کر لو دلیل یاد ہوگی تو آپ کو بھولے گا نہیں رجولانی نسبی جری میں کیسے پڑھتے ہیں رجولینی وہ علف کسے بدل گیا یا سے اگر ضمیر ہوتی ضمیر تو مبنی ہوتی ہے وہ تو بدلتی نہیں ہیں اور یہ بدل رہا ہے علف کسے بدل رہا ہے یا سے تو معلوم ہوا یہ ضمیریں نہیں ہیں مسلمون حالت نسبی جری میں لے جاؤ مسلمین وہ وہ کسے بدل گیا یا سے معلوم ہوا یہ ضمیریں نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو معلوم وہ فیل کے اندر علف و اور یا جو آتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ضمیریں اور تصنیہ اور جمعہ کے اندر جو علف و اور یا آتے ہیں وہ تصنیہ اور جمعہ کی علامتیں ہوتی ہیں ضمیریں نہیں اگلا جملہ لکھ یہ سامیعت سامیعت سوات سوات کے ساتھ ہے سامیعت سوات سوات وو تا سوات وو اور لمبیتا ہے سوات سوات کیسا لکھا ہے ہاں اس نے سوات کا دندانہ ڈالا ہے شاباش سوات کا اپنا ایک دندانہ ہوتا ہے میں نے بتایا ہے آپ کو سوات کا تو سوات کا ایک دندانہ ہوتا ہے سوات اور وو کے درمیان ایک دندانہ لکھا کریں سوات زوات کچھ طلوع بے حساب دندانے لکھتے ہیں سین کے دندانے سین لکھنا پڑ جائے تو چار پانچ لکھ دیں کوئی پروائی نہیں سین کے تین دندانے ہوتے ہیں گن کے لکھنے ہیں باقی با تا سا آئیں ان کا ایک دندانہ ہوتا ہے زیادہ نہیں لکھنے سواد کا ایک دندانہ ہوتا ہے اچھا جی سامیعت سوت چلیے بھئی ترکیب کیجئے سوت آواز کو کہتے ہیں کیجئے ترکیب سامیعت فیل سامیعت فیل شاہ باش آگے شاہ باش اعراب بولو اعراب اعراب سب سے ضروری ہے زمیر فائل جی تا زمیر کیا ہے فائل اعراب بولو تا زمیر مرفو ہاں مرفو کون سا مرفو نحوی بیٹھے میں فوراں آپ کی غلطی نکالیں گے یہاں بھئی محلم شاہ باش تازمیر مرفو محل فائل محل کیسے بھئی تا پر تو بقاعدہ میں تلفز کر رہاں پیش پر سامیعت مرفو لفظن ہے مرفو لفظن ہے جی آپ بتائیے کیوں مرفو تا پر میں پیش پڑ رہاں بقاعدہ جی زمیر ہے مبنی ہے اور مبنی پر اعراب ہمیشہ محل آتا ہے تو پھر یہ پیش کیوں پڑ رہا ہوں میں یہ حرکت ہے اعراب نہیں ہے یاد رکھو جب بھی فیل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہو یا فیل کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہو تو پھر اس کو ذکر یوں کیا کرو سمیعت فیل با فاعل سمیعت یعنی فیل فائل کے ہمراہ فیل فائل کے ساتھ یعنی فائل بھی ساتھی ہے تو اس کو کیسے تعبیر کرو فیل با فائل پھر اس کے بعد الگ سے بتایا بھی کرو کہ کیا چیز ہے فائل کون سی ضمیر ہے پھر کرو ترکیب جلدی جلدی سمیعت فیل با فائل جی اب فائل بتاؤ تاز امیر مرفوع محلان فائل شابش آگے سوطن جی مفعول سوطن ایراب بولو مرفوع لفظ مرفوع لفظان مفعول مرفوع کیوں مرفوع کیوں مرفوع کیوں ہا بھئی مرفوع کیوں سمیعت فیل جی سوطن فائل سوطن فائل شابش سوطن ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر کتنے سیغوں کیلئے فائل بن سکتا ہے پہلا اور چوتھا پہلا اور چوتھا سمیعت پہلا سیغہ ہے چوتھا ہے تو پھر اس کے لئے معلوم ہوا سوطن فائل بن ہی نہیں سکتا ضابطے یاد رکھو سمجھ میں آئی بات کوئی مشکل نہیں بس چند دن مشک اور پھر آپ دیکھیں گے عبارت خود حل کرتے ہیں جی پھر کیا کریں نہیں یہ تو جملہ فعلیہ چل رہا ہے یہاں مبتدہ خبر نہیں جملہ اسمیہ ہوتا وہاں مبتدہ خبر آتے ہیں جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد فعل اور فائل یا نائی فائل آیا کرتے ہیں ہاں بھئی اب بتائیے اب میں نے آپ کو بتایا تھا فعل صرف ایک اسم کو رفع دے سکتا ہے باقی سارے کیا ہوں گے منصوبات یا مجرورات ایک سے زیادہ فائل یا نائی فائل آسکتے ہیں نہیں تو ایک فائل یا نائی فائل تو آگیا سمیعتو تا کیا آگئی فائل یسمیعتو ان دو سیغوں میں سے یا بارہ میں سے ہے جب بارہ میں سے ہے تو بارہ کے اندر آگئے اس میں ظاہر کوئی فائل بن ہی نہیں سکتا اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی یا اس کے اندر چھپی ہوئی زمیر ہوگی تو انہوں نے بتلا دی یہ تاز امیر کیا ہے فائل جب پھر کیا رہ گیا جی منصوب یہ کیا ہے منصوب تو آپ کہیں گے کہ یہ سوتن یہاں نہیں ہو سکتا بھئی ترجمہ پہ بھی غور کرو ترجمہ سے ترکیب سمجھ میں آ جاتی ہے سمیعتو ترجمہ کرو میں نے سنا معلوم ہو سننے والا میں ہوں میں فائل ہوں اس فعل کا اور کس چیز کو سنا آواز وہ معلوم ہوا کیا ہے مفعول ہے میں نے سنا دیکھو یہ نے ہی بتلا رہا ہے کہ یہ فعل کون سا ہے متعدد اس کے لئے مفعول آ سکتا ہے تو کیسے پڑھیں گے سوت کا بتاؤ اب اعراء منصوب لفظن نصب کا تلفز کرو اس پر سوتن نصب کا تلفز کرو سوتن نصب کیا ہے سوتن رفع کا تلفز کرو سوتن جر کا کرو سوتن دیکھا یہ میں تینوں اعراء آپ کو بتلا دیتا ہوں یہ سوت کا لفظ دنیا کی کسی اور عبارت میں آجائے معلوم ہو اس پر تینوں طرح اعراء کون سے آتے ہیں لفظی آتے ہیں اگر وہ رفع والا مقام ہوا تو رفع لفظن پڑھ دینا نصب والا ہوا تو نصب لفظن پڑھ دینا جر والا ہوا تو جر لفظن یہاں کیا پڑھنا ہے نصب تو نصب پڑھو سوتن تو یہ منصوب لفظن مفعول بھی اب سمیٹو بھئی فیل اپنے فاعل فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پورے جملے کو پڑھ دو سمیعتو سوتن سمیعتو سوتن ترجمہ کرو میں نے سنا میں نے ایک آواز سنی یا میں نے کوئی آواز سنی آگے جملہ لکھئے بھئی سمیع زید سوت سمیع زید سوت صاد وو اللنبی تا سوت سمیع زید سوت چلیے بھئی ترکیب کیجئے سمیع فیل شاب سمیع فیل زید لفظوں سے ترجمہ پہ غور کر لیا کرو ترجمہ سی آپ کو آدھی ترکیب کا پتہ چل جائے گا کبھی کبار نہیں پتہ چلے گا ترجمہ آپ سے ٹھیک نہیں ہو سکے گا لیکن اکثر ذرا سا غور کرنا ترجمہ سے آپ کو ترکیب کا پتہ چل جائے گا سمیع فیل زیدن زیدن مرفو لفظان فائل شاہ بخش زیدن مرفو لفظان فائل مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن نصب پر زیدن جر پر زیدن فائل بھئی فائل ہاں بھئی یہ زید سمیع کیلئے فائل بن سکتا ہے کیوں بن سکتا ہے کیونکہ سمیع پہلا اور چوتھا ان دو سیغوں میں سے ہے اور اس کے لئے اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے شاہ آگے بھئی راب بولو شاہ آباش دیکھو میں نے سوت لکھوایا تھا انہوں نے عبارت کی بھی اصلاح کر لی سوت کیوں کیونکہ فیل کے آنے کے بعد ایک ہی اسم مرفوع آ سکتا ہے اور وہ فائل یا نائی فائل ہوتا ہے فیل معروف ہو تو فائل ہوتا ہے فیل مجھول ہو تو نائی فائل باقی سارے کیا ہوتے ہیں منصوب یا مجرور تو لہٰذا آگے پھر مرفوع نہیں آسکتا اور ترجمہ پہ غور کیا اس سے ان کو اندازہ ہو گیا تو سوتن منصوب لفظان مفول بھی منصوب کیوں مفول بھی ہے لفظان کیوں تلفز کر کے دکھاؤ نصب پر سوتن شاب جی اب جوڑو سارے لفظوں کو فیل اپنے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے پڑ دو شاب دیکھا اس طرح عبارت حل ہوتی ہے سمیع زیدون سوتن اچھا آگے لکھئے جاء زید العالم جاء زید العالم چلیے بھئی ترکیب کیجئے آپ بھئی جاء کا ترجمہ آتا ہے کیا معنی آنا آیا وہ آیا جی جاء کیجئے ترکیب جاء فیل جاء فیل زیدن مرفو لفظن فائل شاب زیدن مرفو لفظن فائل مرفو کیوں فائل ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن شاب اور فائل آگے مرفو لفظن موسوف مرفو لفظن صفت شاب تو پھر یوں بتاؤ زید کے بارے میں زیدن مرفو لفظن موسوف مرفو لفظن موسوف اچھا آپ کو کیسے پتا چلا یہ موسوف ہے شاب دو معرفہ اکٹھے آگئے تو پھر عموماً پہلے کو کیا بناتے ہیں اور دوسرے کو کیا بناتے ہیں صفت ترجمہ بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ دو معرفہ آجائیں تو آپ آنکھیں بند کر کے کیا بنا دو موسوف سمجھ میں آیا ایک لفظ زید آرہا ہو ایک آگے ہاتھی کا ذکر آرہا ہو آپ کہیں زید ہاتھی ہے بھئی نہیں بھئی موسوف صفت بنا کے دیکھا کرو یا موسوف صفت بنتے بھی آیا نہیں زید اور العالم موسوف صفت والا ترجمہ کرو ایسا تو نقرہ میں کہتے ہیں عالم زید یا وہ زید جو عالم ہے تو معرفہ والا ترجمہ شابہ تو یہ عالم زید ترجمہ درست ہوتا ہے تو زید مرفوع لفظان موسوف اور العالم مرفوع لفظان صفت مرفوع کیوں صفت ہے اور موسوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے لفظان کیوں تلفز کر کے دکھاؤ رفع پر العالم شابہ سمیٹ یہ جوڑ یہ بھئی موسوف اپنی شابہ موسوف اپنی صفت سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی یا خبری یا ہوا اب روانی سے پڑھ دو اس کو حمزہ وصلی تو گر جائے گا علی افلام کا حمزہ گر جاتا ہے کیسے پڑھ جاہ زید نحوی ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی غلطیاں وہ نکالیں جاہ زید عالم ترجمہ کرو میرے پاس یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہو جاہ زید العالم شابش آیا وہ زید جو کہ عالم ہے یہ یوں کہو عالم زید آیا عالم زید آیا خیل کو آخر میں لے جاؤ اگلا جملہ لکھ یہ بھئی اشترائیتو اشترائیتو ہازا البیت بایا اور لمبیتا ہے البیت چلیے بھئی ترکیب کیجئے اشترائیتو فیل تازمیر محلن فائل تازمیر مرفو محلن فائل مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں ضمیر ہے شابش اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی فیل فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر جڑی ہوئی ہو یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہو تو اس کو کیسے تعبیر کرنا ہے فیل با فائل تو یوں کہو اشترائیتو فیل با فائل اور تازمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل پھر دہرہ ہو اس کو فیل با فائل پھر دہرہ انچہ دہرہ مجھے بھی آواز سنائی دے آپ کیا کہہ رہے ہیں اشترائیتو فیل با فیل با با کے ساتھ علیف بھی ہے فیل با فائل شابش اب تازمیر پھر دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس طرح فیل ہے بس صرف فائل کا الگ بتاؤ یوں کہو اشترائیتو فیل با فائل اور اس کے اندر تازمیر مرفو محلن اس کا فائل آگے بھئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں اشارہ ہے اے راب بتاؤ مرفو محلن مرفو محلن مبتدہ جملہ فیلیہ کی ترقیب کر رہے ہیں مبتدہ کہاں سے آگیا وہ تو جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر آتے ہیں جملہ فیلیہ میں مبتدہ خبر نہیں آئیں گے یہاں فائل یا نائی فائل آئے گا مفعول آئے گا مجرورات آئیں گے مزاہ مزاہ اعراب مرفو محلن ترجمہ پہ غور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ترجمہ پہ غور کر لو ترقیب آدھی وہیں حل ہو جاتی ہے مرفو محلن مزاف مزاف مرفو کیوں مرفو مزاف مرفو ہوتا ہے مزاف پر تو کوئی بھی عامل آئے گا اس کے نطابق اس پر اعراب آئے گا ہاں بھئی آپ بتاؤ اشترائی تو کا کیا معنی ہوتا ہے میں نے خریدا تو پھر پھر تو عبارت حل ہونی چاہیے آپ بتائیے بھئی حازہ مرفو محلن مرفو کیوں تو اس میں اشارہ ہوا تو کیا ہو اس میں اشارہ تو منصوب بھی ہو سکتا مرفو بھی ہو سکتا مجرور بھی جیسا عامل آئے گا ویسے ہی ہوگا جاء حازہ رأیت حازہ مررت بھی حازہ آپ بتائیے بھئی منصوب کیوں ہے محفول بنے گا آپ کو میں نے ذابطہ بتایا ہے فیل کے آنے کے بعد صرف ایک مرفو آتا ہے اور وہ کون ہے فائل یا نائی فائل وہ گزر گیا یا نہیں آگے منفوع آسکتا ہے آگے کون آئیں گے منصوب یا مجرور اور مجرور تو دو ہی ہیں ایک جس پر کیا داخل ہو حرف جر اس پر حرف جر داخل ہے یا مزاف لے ہو یہ مزاف لے ہے اس سے پہلے بھی کوئی مزاف بھی آیا ہے نہیں تو یہ کیا ہے اور ترجمہ پہ غور کر لو ترجمہ نہیں سمجھ میں آرہا کیا ترجمہ ہے اشترائی تو حاضل بیت میں نے خریدہ یہ گھر یا یہ کمرہ تو فائل خریدنے والا کون متقلم اور خریدہ کس کو اس تو کیا بنے گا ترجمہ سے آدھا حل ہو جاتا ہے ترجمہ سے ساری ترکیب حل ہو جاتی ہے جی کیجئے ترکیب بھئی اشترائی تو فیل با فائل ہاں تازہ اعراب تازمیر مرفوع محلن فائل آگے توجہ سے منصوب محلن موصوف منصوب کیوں مفول بھی ہے محلن کیوں مبنی ہے اس میں اشارہ ہے اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے دو معرفہ کٹھے آگئے اس میں اشارہ بھی معرفہ آگے معرف باللام البیت بھی کیا ہے معرفہ دو معرفہ کٹھے آ جائیں تو پھر کیا بنتے آپس میں عموما موصوف صفت آگے منصوب لفظ صفت شابش البیت منصوب لفظان صفت منصوب کیوں صفت ہے اور معصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفظ کر کر دکھائیے البیت رفع پہ کرو رفع پہ تلفظ کرو البیت اس کے جر پر تلفظ کرو البیت شابش تو یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ مفعول ہوا کس کے لئے اشترائیت و فیل آگے سمیٹ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے صفت کو ہم نے کس سے جوڑ دیا موصوف سے اور موصوف صفت مل کر کیا بن گئے نفول بن گئے نفول بی اور فیل اپنے فائل اور مفول بی سے مل کر کیا بنا روانی سے پڑھو اس کو ترجمہ کیجئے میں نے یہ گھر خریدا شابش یا میں نے یہ کمرہ خریدا بیت کمرے کو کہتے ہیں بات ابیتو سے ہے رات گزارنا جہاں رات گزاری جاتی ہے تو یہ کمرے کو کہتے ہیں آگے جیے رائیتو اگلا جملہ لکھ رائیتو القاضی القاضی اليوم رائیتو القاضی اليوم چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے رائیتو جی فیل بفائل رائیتو فیل بفائل شابش جی اب فائل بھی بتاؤ اس میں اے راب پہلے بولو تاز امیر مرفوع محلن فائل شابش تاز امیر مرفوع محلن فائل مرفوع کیوں مرفوع کیوں فائل فائل ہے محلن کیوں مبنی مبنی ہے ضمیر ہے شابش آگے ترجمہ پہ غور کر لیا کرو بھئی فوراً اعراب بولو جو اسم آجا ہے اس کا اعراب نکالتے جو بھئی عبارت حل کر رہے ہیں ہم شابش القاضی مرفوع لفظن موصوف توجہ ہے القاضی مرفوع لفظن موصوف مرفوع کیوں آپ بتائیے بھئی مرفوع کیوں موصوف موصوف مرفوع ہوتا ہے مرفوع کیوں جی منصوب یہ نا نہیں منصوب پھر بولو اچھا تو منصوب ہے منصوب کیوں شابش یہ کیا بنے گا مفول بھی مفول بھی میں نے بتایا تھا فیل کے آنے کے بعد صرف ایک قسم مرفوع آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اور رعیتوں میں تا مرفوع آگئی یا نہیں باقی سارے آگے کیا آئیں گے منصوب یا مجرور تو مجرور تو یہ ہے نہیں تو لہٰذا یہ کیا ہوا منصوب اب کونسا منصوب ہے وہ آپ نے پہچاننا ہے تو القاضی منصوب کونسا منصوب تقدیران منصوب تقدیران شابش تقدیران کیوں بھئی سولہ قسموں میں سے یہ کونسی قسم ہے اس میں منقوس ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے اس کا رفع تقدیران اور نصب نصب لفظن ہوتا ہے اور جر بھی تقدیران ہوتا ہے رفع بھی ویئے آپ خود غور کر لو آپ تو سرفی ہیں بھئی قاضی اگر یا پر زمہ پڑھیں تو زمہ بھی سقیل یا پر کسرا بھی سقیل لیکن یا پر کبھی آپ نے پڑھا فتحہ سقیل ہے نہیں تو فتحہ آ سکتا ہے یعنی نصب آ سکتا ہے رفع اور جار نہیں آ سکتا وہ تقدیری ہے تو یہاں پر یہ منصوب ہے تو کونسا منصوب ہوگا لفظن ہوگا شاباش تلفز بھی کر کے دکھاؤ القاضی دیکھا منصوب لفظن ہے جی منصوب لفظن اور کیا بنائے آپ نے کیا کہا موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے دو معرفہ آ گئے لہٰذا پہلے کو کیا بناو موصوف بعد والے کو کیا بناو صفت میں نے بتایا تھا آپ نے آنکھیں بند کر کے موصوف صفت نہیں بنانا دو معرفہ آ جائیں اب آپ نے ہر حال میں موصوف صفت بنانا ہے نہیں بھئی معنی میں بھی غور کرو آگے لفظ آ رہا ہے الیوم یوم کا معنی ہے دن الیوم کا معنی ہے آج یوم پر جب الفلام داخل ہو جائے اس کا کیا معنی ہوتا ہے آج آج الیوم وہ دن نہیں وہ دن الیوم کی آپ اشارہ کریں مخصوص دن کی طرف وہ بعض جگہ وہ بھی استعمال ہوگا بعض سمجھ میں آگئے لیکن الیوم عربی میں عام آئے تو کس معنی میں ہوتا ہے آج اور مجھے بتائیے قاضی ایک ذات کا نام اور الیوم کس کا نام زمانے کا نام تو یہ اس کی صفت نہیں بن سکتا ایسا قاضی جو آج ہے وہ قاضی جو آج یہ آج اس کی صفت بن جائے نہیں بھئی تو یاد رکھو جس لفظ میں زمانے یا جگہ والا معنی پایا جائے وہ ظرف بنتا ہے مفول فی بنتا ہے جس لفظ میں زمانے یا جگہ والا معنی پایا جائے تو وہ کیا بنتا ہے ظرف بنتا ہے مفول فی بنتا ہے تو القاضی بنا مفول بیہی اور یہ کیا بنے گا مفول فی مفول بیہی بھی منصوب ہوتا ہے اور مفول فی بھی منصوب ہوتا ہے جی اب کیجئے ترکیب القاضیہ منصوب لفظان مفول بیہی اور آگے شابش لفظان مفول فی شابش اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفظ تلفظ کر کے دکھائیں رفع پر کرو اس پر تینوں طرح کے اعراب آ سکتے ہیں لیکن یہ مفول فی بنتا ہے یہ کیا بنتا ہے تو لہذا اس پر کیا پڑھتے ہیں نصب بات سمجھ میں آگے ہاں جہاں رفع کے مقام میں آئے یا جر کے مقام میں تو ویسا ہی اعراب آئے گا جی اب سمیٹو سب کو بھئی فیل اپنے فاعل اور مفول بہی اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب سب کو روانی سے پڑھ دو پورے جملے کو شابش رأیت القاضی اليوم ترجمہ کیجئے کیا مشکل ہے کیا سوچ رہے ہیں جلدی کر دیں رأیتو کا کیا ترجمہ پھر کیا سوچ رہے ہو میں نے آج قاضی کو دیکھا بلکہ القاضی ہے کیا معنی القاضی کیا ترجمہ ہوگا ہاں وہ قاضی یا اس قاضی موقع کے مطابق جو اچھا ترجمہ ہو میں نے آج اس قاضی کو دیکھا یا میں نے آج وہ قاضی دیکھا کوئی متعین قاضی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلو ایک ترکیب اور کر لیجئے با 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 الف عین با زید زایا دال زید با زید غلامی با زید غلامی با یبیع کا کیا معنی ہوتا ہے بیچنا ترکیب تب ہی آپ کر سکیں گے جب آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی آتا ہو اگر کسی لفظ کا معنی نہیں آتا تو پھر کیسے ترکیب آپ کریں گے بھئی باز ایک لفظ کا معنی نہ ہے باقی اکثر لفظوں کا آتا تو بھی ترکیب کچھ نہ کچھ حل ہو جاتی ہے لیکن معنی ضروری ہے پھر یہ آپ کو پوری ترکیب سمجھ میں آئے گی اور پھر پورا معنی بھی سمجھ میں آئے جی کیجئے ترکیب بھئی باع فیل زیدن مرفو لفظان فائل پھر بولو زیدن مرفو کیا زیدن مرفو لفظان فائل مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شابش آگے غلام مذاب اعراب بولو مرفو لفظان مذاب شابش غلام مرفو لفظان مذاب مرفو کیوں مذاب مذاب مرفو ہوتا ہے مذاب پر تو کوئی بھی عراب آسکتا ہے منصوب ہے منصوب کیوں ہے شابش یہ کیا ہے مفول بھی فیل کے آنے کے بعد ایک فائل آسکتا ہے ایک مرفو زیادہ مرفو نہیں آسکتے غلام عراب بولو منصوب لفظان مذاب منصوب لفظان مذاب منصوب کیوں کیونکہ مفول بھی ہی ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر تلفز کرو ہاں اضافت کے ساتھ ملا کر پڑو اضافت سے کاٹ کے پڑو گے ہاں یا کے ساتھ ملا کر پڑو ہاں کدھر ہے نصب شابش آپ کو میں نے بتایا تھا یہ قسم اکثر طلبہ پریشان ہوتے ہیں اس کو ذہن میں جمع لو بٹھا لو جو بھی اسم علاوہ جمع مذکر سالم کے جب مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف اس پر تین وں طرح کے اعراب کیسے آتے ہیں تقدیری آتے ہیں تو یہ غلام کیا ہے غلام منصوب تقدیران مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کل میں نے ذابطہ لکھوایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں غلام کے ساتھ یا ضمیر آرہی ہے متصل تو یہ کیا بنیں گے مضاف مضاف ہے تو غلام منصوب تقدیران مضاف آگے یا ضمیر مجرور مجرور محلن شابش یا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے دیکھا سب آپ کو آتا ہے صرف مشق نہیں ہے مجرور محلن مضافل ہے مجرور کیوں کیونکہ مضافل ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے مضافل ہے اب سمیٹو مضاف اپنے مضافل سے مل کر مفول بھی ہوا فیل کے لئے اب باقی کو سمیٹو شابش فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل جملہ فیلی خبری ہوا اب ایک ایک لفظ کہہ راب پتہ چل گیا اب اس کو روانی سے پڑھ دو پورے جملے کو باع زید غلامی جی ترجمہ کیجئے زید نے میرے غلام شابش زید نے میرا غلام بیچا یا زید نے میرے اچھی طرح تو حاصل کیا آج ذابطے آپ نے پڑے وہ پھر دوہر لیں ہر فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل فیل معروف ہو تو کیا چاہیے فائل فیل مجھول ہو تو کیا چاہیے نائی فائل اور فیل کے آنے کے بعد ایک ہی مرفوع آسکتا ہے اور وہ اس فیل کا فائل ہوگا یا نائی فائل باقی سارے کیا ہوں گے منصوبات یا مجرورات اور مجرورات تو دو ہی ہیں ایک جس پر کیا داخل ہو حرف جر اور دوسرا مضافن الہ اور فیل جو ہے فیل کا فائل یا نائی فائل ایک آئے گا اور فیل کا فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں جو اسم تو ہو لیکن ضمیر نہ ہی اگر ضمیر فائل آگئی یا نائی فائل تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آگیا تو ضمیر نہیں آسکتی اور اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لئے فائل آسکتا ہے دو سیغے کون سا پہلا اور چوتھا اور کسی سیغے کے لئے اس میں ظاہر فائل دو میں سے ہو تو پھر آگے تلاش کرو کوئی اس میں ظاہر فائل تو نہیں بن رہا اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فائل بنے تو اس کو فائل بنا دو یا نائی فائل بنا دو ورنہ اسی کے اندر پھر کیا نکال لو ضمیر نکال لو جبکہ باقی بارہ سیغے جب آ جائیں تو ایک ہی اسم مرفوع آئے گا وہ جو فائل یا نائی فائل ہوگا وہ اگر ضمیر آگئی یا اس میں ظاہر آگیا تو باقی سارے کیا ہوں گے منصوب یا مجرور ہوں گے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب ترکیب کرو تو ترجمہ کے اندر غور کرو ترجمہ کے اندر غور کرو ترجمہ لیکن ترجمہ سے آپ کو کیا پتا چل رہا بیچا کس نے زید نے کس کو میرے غلام کو ویسے ترجمہ پر غور کر لیا کرو اس کا براکس نہیں ہو سکتا میرے غلام نے کس کو بیش دیا زید کو نہیں بلکہ کس نے زید نے بیچا معلومہ زید فائل ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام